اسلامی ناظرین کمر سلام آپ کے قسم میں حاضر ہے ناظرین مہ تمام دوست باب جو ہے پاکستانی بھائی جو سے پرشان ہے روزہ کے بنا پر پاکستان کی صورتحال معاشی صورتحال کے حوالے سے اب آپ کے پرشانی جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جانی چاہیے کیونکہ آپ کا بھائی جو ہے اس وقت آپ کے لیے ایک اہم آفر لے کے آیا ہے وہ ہے قطر کی کتر میں جوب کی اپورچنٹی میں لے کے آیا ہوں اس کے اندر کیا کا رکائیمنٹس ہیں اس کی کیا فیسیلٹیز ہیں آپ کو ملے گی آپ کو ایک کریٹیریا کیا ہوگا آپ کو ساریڈی کتنی ملے گی وہاں پہ کیسے جائیں گے اور پاکستان میں کیسے کونٹرٹ سائن ہوگا اس سارے معاملات کو لے کے ہم اپسے اس ویڈیو پر ڈیسس کرتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ ہمارے کچھ دن پہلے ہمارے ہنگری کے لوگ ہمارے پاس آیا تھے جی کہ ہمیں ہنگری کے ویزے چاہیے ہیں نوڈوڑا ہنگری کی ویزے نہیں لگ رہے لیکن الحمدللہ ہمارے ہنگری کی ویزے سسسسفلی وہ لگ گئے اس وقت یہ ہماری سسسفل ریشو ہنڈر پرسن ہے ہنگری کے حوالے سے وہ تمام دوست باپ جو ویزے پر کے ہمارا اس میں لیٹ ہوا کیونکہ آپ کو بتا ہنگری کے اسٹم میں اپارمنٹ نہیں مل رہی تو اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا اور وہ سسسسفل ہوا تو اس وجہ سے اس اب اس کے لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اس کی پاسپورٹ جو ہے جو لگے ہیں ویزے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین کے اوپر اب ہم قطر کے بات کرنے جا رہے ہیں قطر کے اندر جو ہمارے پاس جو اس ٹائم جو ویزے ہیں یہ ہینڈر پرسنٹ ورک ویزے اویلیبل ہیں جو ہاتھ ارنگی گرنٹی کے ساتھ موجود ہیں ناظرین قطر جو ہے بس لئے میں اتفاق صاحب بیان کرنا جاتا ہوں قطر کیا ہے اور قطر کہاں واقعہ ہے اور قطر میں اس وقت کس چیز کا فیچر پلانز ہونے جا رہا ہے ناظرین آپ دوبے کو جانتے ہیں سودوے کو جانتے ہیں ہر طرف ہر بندہ کہتا ہے میں دوبے ہی چلا جاؤں ہر بندہ کہتا ہے میں سودوے چلا جاؤں لیکن اس وقت قطر جو ہے ایک ایسے جگہ موجود ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے ای تنگ اس میں آپ انٹرسٹ سچ بھی کر سکتے ہیں 23 چوبیس لاکھ وہاں پہ عوام موجود ہے اب 23 چوبیس لاکھ عوام کا مطلب بھی کہا ہے کہ ہم میں اسلام بڑا موجود ہوں تو اسلام بڑا ملا لیں تو اتنا اس کا ایریا ہوگا اور اس کا جو وہاں پروڈکشن جو ہے قطر کے اندر جو ریشو ہے بہت بہتر ہے ایس کمپیٹر پاکستان باقی جو ہمارے ایرد کے جو کنٹریز ہیں وہاں کا جو جے ڈی پی ہے وہ بہت زبردست ہے اور جو ان کا جو پلان ہے جو نیس پانچ دس سال کے وہ بہت دھائی لیول پہ ہے اس میں اس وقت جیسے کہ جو لوگ انیس سو اسی کے اندر دبائی کے اندر شامل ہوئے تھے اور دبائی میں کنسٹرشن کا اغاز کیا گیا اس کے بعد بہت ترقی آئی دبائی کے اندر اس وقت قطر اپنی پروڈکشن کے اوپر کنسٹرشن کے اوپر کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے چاروں سائیڈ پہ آلموہز بیچ ہے اور بیچ کے اوپر نئیس نئی دیولیمنٹ کا اغاز کر دیا گیا ہے جس کے بہت زیادہ وزن آنے والے ہیں بہت رکائیمنٹ آنے والی ہیں بہت زیادہ وہاں پہ لیول کی رکائیمنٹ آ رہی ہے ناظرین اس وقت قطر جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک پوزٹیل آنکھ سے دیکھا جاتا ہے قطر کے اندر اس وقت جو بندہ جا رہا ہے اچھی ارننگ ملتی ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ ویسے فیچر کے پوائنٹ ویسے بہت سے فیسیلٹیز یورپ سے ملتی ہوئی بھی وہاں پہ انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہیں قطر کا جو میں نے جواب کی بات کی ہے یہ ہے بائنگ ریڈنگ کی جواب ہے جس کے اندر آپ کا ہمیں جو رکائیمنٹ آتا ہے جس ایک پاسپورٹ پکچر چاہیے مجھے وائی بیگ نور کے ساتھ پاسپورٹ چاہیے مجھے آپ کا آئیڈی کارڈ چاہیے آپ کا مجھے چوہے کریٹس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کا مورسیکل کا ڈرائیوی لسن چاہیے اگر کسی کا ڈرائیوی لسن نہیں ہے تب یہ مورسیکل دسس کر سکتا ہے اس کے کیا صورتحال ہم کوئی اس کا سلوشن نکالیں گے بہت وہ رکائیمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل فٹ ہونا بہت ضروری ہے جو ینگسٹر ہیں جو اٹھاران سال سے پیدہ سال کی عمر کے جو لوگ ہیں یہ سپیشلی ان کے لئے ہیں اگر ایک سال تو اسے اوپر نیچے بھی ہے ان کا میڈیکل فٹ ہونا بہت ضروری ہے تو ناظرین یہ جو آپ کو میرے رکائیمنٹس ڈالیں کی کہیں ہیں یہ آپ کو فلیفل کرنی ہے اس کے اندر جب آپ کا کانٹرٹ ہوگا اس کے بعد ہمیں آپ کا 24 آرز کے اندر ہم آپ کا ویزا قدر سے پلائی کروائیں گے اس سے بھی پکل پہلے بات کریں تو آپ کی اپرویول ہونا آپ کی سی وی کی جو جو داکومنٹس ہیں یہ ہونے کے بعد قدر سے آپ کی اپرویول کی جائے گی اس کمپنی سے ان کی جو اچھے دپارمنٹ سے میرے پاس جب کیس آ جائے گا تو اس کے بعد کانٹرٹ سائن ہوگا کانٹرٹ کے بعد آپ کا جو ہے کیس 24 آرز کے اندر انشاءاللہ کتر سے ایک ویزا پلائی کرتے جائے گا تین سے چار دن کے اندر آپ کا میڈیکل آئے گا بائیو میٹرک آئے گا اس کے بعد تین سے چار دن کے اندر آپ کا ویزا لگیا جاتا ہے تو میں ایک میکسیم ٹائم جو ہے بیس سے پچیس دن بتا رہا ہوں ہمارے پاس لیمٹیٹ سلاٹس اویلیبل ہیں ٹائم شورٹ ہے وہاں پہ جو ایمپلائنس کی جو ہمارے پاس لیمٹ رہ گی بہت شورٹ سی رہ گی ہے تو اس کو ضرور گراب کریں اس اپرچنٹی کو اس میں اتھنڈک حد رہت جو بھی سوال آتا ہوں گے آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ہم اس کو فل پل کرنے کے حر ممکن کوشش کریں گے تاکہ آپ پہ یہ جو ویزا ہے یہ سکیور ہو اور آپ ازلی پاکستان سے اور وہاں پہ جائیں اور جا کے اپنی ذمہ داریت نبھائیں یاد رہے اس کے اندر بہت سے لوگ بھی اور بھی کمپیٹرز موجود ہیں ڈیفرنٹ ارجنس مارکن میں اویلیبل ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ ویزا اویلیبل ہے لیکن جو میری سرچ اچھے بوری ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن جو میں نے بھی ریسرچ کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بتاؤں وہ کچھ رہے حقائق اس سے برعکس ہے دیکھیں چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی اچھی کمپنی بوری کمپنی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں پاکستان ہو کوئی باہر کا کنٹری ہو کوئی بھی ہو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس کو چوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایسے اتھنٹک لوگ کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی جو آپ اتھنٹک جگہ پہ ہو اور جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو آنے والے کا بھی کوئی پرشانی نہ آئے اس پیڑ کے اندر انہیں ہفتہ دس دن کے اندر میں آپ ایسے سے لوگ بھی آئے ہیں جو آرڈی قطر سے گئے ہیں دو ہفتہ پہلے واپس آگئے کہ جو ہمیں یہاں پہ کورٹ سائن کیا گیا تھا یا جو ہمیں بتایا گیا تھا وہاں پہ ایسا نہیں ہے میں افسی کہنا چاہوں گا وہاں پہ جو بائی دی جاتی ہے جو آپ کو وہاں پہ سیویس ہی دی جاتی ہے اس کو بھی سیری میں ایڈریشن شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی ممکن ایسا بلکل نہیں ہوگا جو ہم آپ کو منشن کریں گے بتائیں گے جو آپ کے ساتھ لکھ پڑتا ہوگی ریٹن میں آئے گا وہ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر سیچوشن جو ہے اس طرح جو صورتحہ جا رہی ہے ہر بندی کی خواہش ہے کہ میں اچھا اند کروں یہ ایک اچھے اندنی کی طرف بات جا رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے روزگار کیسے بہتر ہوگا اور وہ بھی لوگ جو قطر میں جاتے ہیں کہ ہم آگلی کی طرف یورپ جانا چاہتے ہیں کینٹ جانا چاہتے ہیں کسی وہ کنٹ جانا چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی رحمی کر سکیں کہ کیسے وہ پاسیبل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور آپ نے دوستوں سے ضرور پہنچائیں تاکہ کسی کا بھی اس ویڈیو کی توسط سے فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کا عجر آپ کو پروائیڈ کریں گے اپنے بھائی کو اجاز دیجئے نئی انفرمیشن نئی معلومات پھر آپ نے تمہیں حاضر اوقات کم سمدھیجئے اللہ حافظ